کیلپی سکوٹلینڈ کی دیو مالا میں ایسا افثانوی جانور ہے جس سے قصے کہانیوں میں جھیلوں دریاؤں اور تالابوں کا باسی بیان کیا جاتا ہے اس کے دار کی مقبولیت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سکوٹلینڈ کا ہر شخص اس کے متعلق اپنی ہی داستان سنائے گا ان داستانوں کے مطابق کیلپی ایک جل گھوڑا یعنی مچھلی اور گھوڑی کا انتزاج ہے جو اپنے شکار سے دوستی کر کے نوالا بنانے کے حوالے سے مشہور ہے تو چلیے ناظرین اسی پورسرار جانور کی تفصیل جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں پورسرار دنیا پر آپ سے مخاطب ہے ناظرین گرامی بتایا جاتا ہے کہ کیلپی سیاخ یا سفید رنگت میں پائے جانے والے انتہائی خوبصورت گھوڑے ہیں جن کی طاقت عام گھوڑوں کی نسبت دس کنا ہے جبکہ قوت برداشت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا دوستو کیلپی پانی میں اترتے ہوئے کڑکتی بجلیوں کی بانند انتہائی دہشتناک آواز پیدا کرتا ہے اور پھر خوبصورت جسم اور مدھر آواز میں گانا گا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتا اور انہیں پانی کی سیر کروانے کی پیشکش کرتا ہے داستانے بیان کرتی ہیں کہ اس کی جلد نہایت چپ چپی ہے جسے چھونے پر اس سے چھٹکارہ پانا ممکن نہیں عمومی طور پر یہ بانی کے گرارے کسی معصوم اور تھکے ہارے گھوڑے کی مبانند کھڑا رہتا ہے اور اس کی بے ضرر ادائے دیکھ کر لوگ خطرے کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب مائل ہو جایا کرتے ہیں بعد ازیں یہ حد درجے ہوشیاری سے اپنے شکار کو سواری پر آمادہ کرتا ہے یالپی کی پیچ پر چڑھنے کے بعد اس سے اترنا نام ممکن ہے چنانچہ یہ بانی میں اتر کر اپنے سوار کو گہرے پانی میں لے جا کر ڈبو دیتا ہے اور جان نکلنے پر اس کی دعوت پڑھاتا ہے معزز ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی آنتیں نہیں کھاتا چنانچہ اگر بانی کے کنارے کسی کی آنتنیا پڑی ملے تو جان لیجئے کہ کوئی ناجار اس ترندے کا آشکار بن چکا ہے ایک مشہور داستان کے مطابق کچھ بچے کیلپی پر سوار ہو کر پانی کی سیر کو جانے لگے جب آخری بچے نے اس کی پیٹ تھپ تھپائی تو اس کا ہاتھ چپک گیا قطرہ بھاپ لینے پر اس نے زندگی بچانے کی خاطر اپنا ہاتھ کٹ لیا مگر باقی تمام بچے کیلپی کا نوالہ بن گئے جن کی آنتیں بعد میں کنارے پر پائی گئیں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے قبل پرسرار دنیا کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بطن بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کے نوٹفیکیشن پینل دیکھ پہنچ سکیں تو ناظرین دیکھتے ہیں ویڈیو کا بقیہ حصہ دوستو خخار ہونے کے علاوہ یہ جل گھوڑے ترسماتی قوتوں کے حامل بھی ہوا کرتی ہیں جن کے بل پر یہ نہ صرف شکار کو پیٹ پر بٹھا کر پانی کی سطح پر چل سکتی ہیں بلکہ پانی میں تو غیانی پیدا کر کے کنارے کھڑے لوگوں کو برقاپ کرنا بھی ان کے بائے ہاتھ کا کیل ہے علاوہ ازئین ضرورت پڑھنے پر اپنے دلسم سے انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں انسان کا روپ دھار کر یہ اپنے حدف کو پیار میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے ان کا اہم ترین ہتھیار آنسو ہے اگر کوئی ان کا آنسو پوچھ دے تو وہ فوری طور پر اس کے پیار میں گرفتار ہو جاتا ہے علاوہ ازئین مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ برہنہ خواتین کا روپ بھی اپنا لیا کرتے ہیں تاہم یہ سورج ڈوبنے تاکہ انسانی شباحت اختیار کر سکتے ہیں اور غروبِ آوتابت کے وقت انہیں گھوڑا بن کر پانی میں لوٹنا ضروری ہے چنانچہ انہیں اس سے قبل اپنے شکار کو پانی کی گہرائی میں لے جانا ہوتا ہے عزیز دوستو اس قدر خوفناک ہونے کے باوجود کیلپی کو ایک خاص قسم کی لگام سے قابو میں لائے جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ ایسی ایک لگام سکوٹلینڈ کے قبیلے مارک ٹریکر نے حاصل کر رکھی تھی جس کی مدد سے یہ جل کھونوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاؤس آف موفی سمیت سکوٹلینڈ کے کئی محلات کی دعمیر میں غلام بنائے گئے کیلپی استعمال ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی شیخ عویش پر اصرار دنیا کے پلات فارم سے اجاز اچھاہتا ہے ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ نگے بان